بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شوہ آج ایک بڑی خبر سے فوجی عدالتوں میں سیولین کے سیولین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بننے والا ایک نورکنی لاجر بینک جو ہے وہ آج ٹوٹ گیا ہے کل ہم نے آپ کو اس لاجر بینچ کے بننے کی جو ہے وہ خبر دی تھی اور آج یہ بینچ ٹوٹ گیا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا یہ موقف ہے اس کے اوپر کہ جب تک پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے میں اس بینچ کو بینچ تصور جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں اس کے علاوہ بات کریں گے جو پی ٹی آئی میں ٹوٹ پوٹ کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہو ساری ہے ہی آج بھی دو بڑے اہم رہنما جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن پرویز خٹک صاحب کو شوک آز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب نئی جماعت بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑا جائے تو انہیں شوک آز نوٹس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ساتھ ساتھ آسد عمر صاحب کو بھی اپنی جماعت میں لینے کے خواہش مند ہیں اب ساتھ عمر صاحب کا کیا موقع ہوتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا بہرحال بات کریں گے ہم میشت کے حوالے سے جہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ تیش میں آگئے جب ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مزاقرات جو ہیں ان کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے آخر کیوں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسحاق ڈار صاح صاحب نے بہت زیادہ برہمی اور غصے کا اظہار کیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید موبائل جو ہے وہ صحافی کا وہ بھی چھیننے کی کوشش کی کیا رویہ یہ مناسب ہے ان کا کیونکہ صحافی کا تو کام ہی جو ہے وہ سوال پوچھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ وزرعظم کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی ہم کریں گے بات یہاں سے کوئی پوزیٹیو پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اسلام لیکن مخواہی صاحب کیا حال چالیں بخائی صاحب آج صبح جو ہم نے ایک منظر نامہ دیکھا ہے آپ کو کیا کہیں گے اس کو ایک عدلیہ ہم منقسم عدلیہ کی بات کرتے رہے ہیں ایک ایک موقع تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھ جاتی اور وہ موقع جو ہے وہ آج صبح جو ہے وہ بلکل ضائع ہو گیا جسٹس کازیفہ عزیسہ کا جو موقف تھا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر تقسیم کا عمل ہے یہ اب پرانا ہو گیا کافی دیر سے ہو رہا ہے نا یہ آپ نے دیکھا ساتھ آٹھ کے تقسیم ہو گئی اور بہت سارا گند پڑا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں پڑا ہے وہ سب کچھ سپریم کورڈ میں ہوا اس کی تفصیل میں اب جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہر آدمی پاکستانی جو ہے وہ اب جانتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے بہت سب کل ایک امید تو بندی تھی ہاں میں ارز کروں او ٹھیک کہا آپ نے لیکن یہ ہے کہ آج جو منظرنامہ وہاں ہوا اس نے اور تصدیق کی مور لگا دی اس کے اوپر کہ یہ ابھی کٹھے ہونے والے نہیں ہیں یہ تقسیم جو ہے یہ ابنے منتقی انجام تک جائے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نورکنی بیچ بنایا گیا اس میں پھر اپنی مرضی کے ججز کی تعداد زیادہ تھی وہ اگر سنتا بھی نہ بھی ٹوٹتا تب بھی جو نتیجہ نکلنا تھا وہ ہمارے سامنے تھا میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ چاہے ان کو پر پریشر ہو چاہے نہ ہو لیکن وہ جو بات کنوکشن سے سمجھتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے اس کے اوپر وہ نٹ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی قانون کو معتل کر دیں آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ ابھی وہ قانون بنا نہیں تھا آپ نے معتلی کے احکامات پہلے ہی جاری کر دی ہے پروسیجر اور پیکٹرز بل کے بارے میں ہوئی ان کے آرگومنٹ کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ان کا آرگومنٹ is very solid لہذا انہوں نے کہا میں تو نہیں بیٹھتا اس میں اس بینچ میں میں نہیں بیٹھتا جو نورکنی آپ نے بنایا ہے جو ہی انہوں نے یہ کہا دوسرے ایک جج صاحب تارک صاحب جو ابھی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں بیٹھتا میں تاہید کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں لہذا انہوں نے بنچ ٹوٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے وہ واپس چلے کے سارے اٹھ کے اس کے بعد انہوں نے پھر وہی حرکت کی جو پشلی دفع کی تھی آپ کو یاد ہے اس کا بھی نورکنی بنچ تھا اس میں سے بھی دو پہلے اٹھے تھے پھر دو بعد میں اٹھے گئے پھر تین دو کا سپلٹ ججمنٹ آگیا بکار بکار ہوگا وہ یہ آج ہوا آج پھر انہوں نے ان دونوں ججوں کو نکال دیا اور ساتھ انہوں کی بنچ لے کے بیٹھ گیا سننے کے لیے صحیح لیکن بخائش صاحب اس کی وضاحت تو پہلے کازی فائزیسا صاحب کر چکے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ نہیں ہوتا جو آج انہوں نے موقف دیا تب تک وہ نہیں جو کسی بنچ کا حصہ بنیں گے بلکل ٹھیک بات ہے دیکھئے اصولی طور پر آئینی اعتبار سے اور ایون روایتن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے پہلے اس سے کہ اگلا بنچ بنیں بنچوں کی تشکیل کے بارے میں ہی تو ہے وہ سارا اور وہی حرکت ہوئی جو پہلے ہوئی تھی اب آپ کو اس کو سسپینڈ کرنے کی وجہ سمجھ آگئی یہ تو ایک آسپیکٹ ہے اس کا کازی فائزیسا صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بلکل سٹیٹڈ ہے اس کے اوپر بہت سارے جو کانونی لوگ یعنی مہاری نے ان کے رمارکس ہم نے سنے ہیں عرفان قادر نے بہت امپورٹنٹ کہا اس نے کہا جو کازی فائزیسا نے کیا ہے this is absolutely perfectly in line with the constitutional provision انہوں نے کوئی unconstitutional ایکٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جس بات پر سٹینڈ لیا ہے کازی فائزیسا نے اس کے مطابق یہ بینچ جو تشکیل پایا یہ illegal ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں بننا چاہیے یہ انہوں نے categorically کہہ دیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرنے کیا بیٹھے ہیں جو دو پٹیشنر ہیں جناب خوسہ صاحب اور جناب عید زازہ صاحب ان دو سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کا جنم ہوا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا نا آپ کے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا اس کے خلاف ایجیٹریشن ہوا اس کے بعد military courts نے سزائیں دیں لوگوں کو جیلوں کو جیلوں میں سڑے وہ کوئی مچ گیا کوئی میاں والی گیا کوئی جنگ گیا تب آپ کی غیرت اور حمیت کہاں تھی تب آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی کہ military courts کیوں ٹرائل ہو رہا ہے سیویلینز کا آپ جیب لوگ ہیں ایک بندے کی protection کے لیے جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ شاید اس کو بھی military court میں جانا پڑے آپ کی ساری غیرت جاگ گئی آپ کا آپ کا ضمیر جاگ گیا آپ کی فنی مہریت جاگ گئی اور آپ تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح سے بلکل جس طرح مچھلی تڑپتی ہے پانی کے باہر تو ایک تو مجھے اس کا جواب ان سے چاہیے کہ یہ آپ اچانک کیوں پھڑک اٹھے ہیں اس کے اوپر اور دوسری بات چیف جسٹر صاحب کے اوپر بھی اسپرشنز کاسٹ ہو رہی ہیں اور اس کا اظہار جو ہے کازی فائد جیسا صاحب نے کر دیا اس نے کہا پہلی پٹیشن جو اس حوالے سے آئی تھی وہ تھی عمران خان صاحب نے عزی صاحب کی دوسری پٹیشن کسی ایک شہری کی تھی تیسری اور چوتھی یہ ان کی تھی جس کے اوپر اٹھائر ہو رہا ہے تو یہ اچانک جو نمبر ون ہے وہ چار کیسے ہو گئی اور نمبر چار جو ہے وہ ون کیسے ہو گئی وہ بلکل اپ سائی ڈاون ہو گئی اب وہ ہمیں پتہ جل رہا ہے کہ وہ کیسے ہوئی کیونکہ ایک رات پہلے جناب خوصہ صاحب اور جناب ایت ازاز آسان صاحب ایت ازاز آسان صاحب چیف جسٹر صاحب سے مہلے تو ان کے چمبر میں اچھا یہ ہو کہہ رہا ہے یہ انصافگی اداروں کا حال ہے is this what you call justice لہٰذا وہ اپنی وفا نبھانے میں آخری حدود کو پہلے بھی چھو رہے تھے اور اب اپنی آخری حدود بھی پار کر رہے ہیں اچھا اکھائی صاحب اس چیز میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب جس سے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پہلی وضاحت دے چکے تھے کہ وہ جو ہیں وہ کسی بنچ کا حصہ حصہ سے نہیں بنیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا ایک 2015 کا فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے ملٹری کوٹس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے یہاں پھر اس کو رت کیا تھا تو اس وجہ سے بھی ان کو اس بنچ کا حصہ بنائے گا لیکن ایک بزارش یہ ہے جب چیف جسٹس بنچ چناؤس کرتا ہے آپ دنائی نہیں کر سکتے اس کو جو ڈسپلن ہے آپ بیٹھیں گے ضرور جب پرسیڈنگ شروع ہوگی تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے اس لئے ان کا آنا تو ہمیں سونج ہو آتا ہے لیکن میرے خیال سے اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں تھوڑا سا ملٹری کوٹس کی ہسٹری کو ریکال کر لیں تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ پائیں گے ملٹری کوٹ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت تشکیل پائی تھی پہلی دفعہ سو یہ کوئی خاص کسی بندے کو ٹارگٹ کرنے کیلئے نہیں بنی ہے کب بنی دی ہے؟ 1952 میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ٹھیک ہوگی جی؟ اور اس میں پرویجن یہ تھی کہ جو فوجی کوئی ایکٹ ایسا کرے یا کوئی دشمن فوج کا بندہ کوئی ایسا ایکٹ کرے ان کو ٹرائی کیا جائے گا لیکن پھر اس میں یہ پرویجن بھی دکھی گئی کہ اگر وفاقی حکومت کچھ سویلین کو ریفر کر دے کہ ان کا ٹرائیل بھی یہاں کرے تو وہ کورٹ کرنے کی مجاز ہوگی ٹھیک ہوگی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی استعمال کم کیا گیا وہ کیا گیا جناب زلفکار علی بھٹو صاحب کی طرف سے جب انہوں نے 1977 کا الیکشن ہوا اور اس میں وائلنس شروع ہو گئی لا ایناڈو سیٹویشن کریئٹ ہو گئی تو انہوں نے سمری ملٹری کورٹ تشکیل دی ٹھیک ہے؟ اور اس میں لوگوں کا ٹرائل ہوا اس کے بعد پھر یہ اکیسویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے کونسٹیٹوشن کا حصہ بن گئی اب ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی ہے کہ یہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یا کسی پرٹیکل پولٹیکل لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے سال ہاں سال پہلے سے موجود ہے جائزہ اب اس کے اوپر اتراز کرنا پھر وہ بات صحیح لگتی ہے چونکہ اب جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا مجبوری ہے ان کا ٹرائل چونکہ امکانات ہیں کہ وہ فوج کرے گی اس لیے یہ سارا ہنگامہ جو ہے یہ اس کے لیے ہے اس کے لیے یہ یہاں تک گئے ہیں کہ اپنی اپنی پارٹی کی رکنیت موطل کرا لی ہے انہوں نے جس پر میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ کس قسم کی آسان فراموشی ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں پیپنس پارٹی میں موسٹ امپورٹن لوگ رہے ہیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں آفیس بیرر ہیں تو انہوں نے یہ کیا وفاں بھا رہے ہیں وہ وہ میری سمجھ سے بلکل بھا رہا ہے اب ایک اور مثال دینی بڑی ضروری ہے کہ جو خان صاحب کا دور حکومت تھا پی ٹی آئی کاریوٹی پونے چار سال کا دور حکومت تھا اس میں بھی پچیس لوگوں کا ٹرائل ہوا تھا ملیٹری کورٹس میں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کرنل ریٹائر ارنام الرحیم صاحب اچھا ان کا جی میں نے ان کا کیس لڑا تھا اچھا پچیس لوگوں کا اور یہ سیویلینز تھے وہ سارے کے سارے سیویلینز تھے ان میں سے تین کو سزائے موت ہوئی تھی باقیوں کو دس سے بارہ سال قید ہوئی تھی وہ الگ بات ہے کہ بعد میں سیویلین کورٹس نے یعنی ہائی کورٹس نے اور سبیم کورٹس نے ان کی سزاؤں کو یا معاف کر دیا یا کم کر دیا وہ ایک علید عمل ہے تیہ کیا ہوا؟ تیہ یہ ہوا کہ یہ ملیٹری کورٹس کوئی آخری کورٹس نہیں ہیں اچھا اس میں ٹرائل ہوگا لیکن اس کا اپیل کا حق ہائی کورٹس میں بھی ہے اور سبیم کورٹس میں بھی ہے تو پھر خدشہ کا ایک ہے اچھا ایک اور جواز پیش گیا کہ یہ تو یا کوئی کرنل کرنل کرے گا یا کوئی برگیڈیر کرے گا مجھے حیرت ہے کہ پڑے لکھے وکیل جو ہے انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ملٹری کے اندر ایک جیگ برانچ ہوتی ہے جس میں صرف کانونی ماہر ہوتے ہیں جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں انہوں نے کانون پڑا ہوتا ہے آئین پڑا ہوتا ہے میں حوالہ نہیں دینا چاہتا ہے لیکن نکل رہا ہے میرے موزے کہ فوجی حکومتے جب کائم ہوتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کی تو تمام آئینی امور یہی جیگ برانچ ہنڈل کرتی ہے تو یہ کہنا کہ ان کو کانون کا نہیں پتہ یا وہاں پتہ نہیں کیا کھڑوار ہو جائے گا یہ بے مانی بات ہے میں کسی صورت let me make it clear I am not supporting military courts please don't take me wrong civilian liberties کا جہاں تک تعلق ہے ان کے cases civilian ہی عدالتوں میں ہونے چاہیے لیکن اگر آپ پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنانے والے عداروں کے اوپر حملہ کریں گے اگر آپ دشمن ملک کی طرح سے اپنی فوج اور اپنی فوج کی تنصیبات پر خود حملہ آور ہو جائیں گے پٹرول بمپ پھینکیں گے ائر بیسز میں داخل ہو کے جہاز جلانا چاہیں گے کور کمانڈر کا گھر جلا کے اجار دیں گے جو جناح ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ اسکریٹ آور کو آگ لگا دیں گے تو پھر کہاں ٹرائل کریں آپ کا جناب یہ ساری فوجی تنصیبات ہیں یہ تو فوجی سمبالک بیلڈنگز ہیں تو اس لئے دمخاج صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خوف زیادہ ہے ملٹری کوٹ ہوتا ہے خوف زیادہ خوف ہونا چاہیے دیکھئے ایک اور بات چلتے چلتے کرتے جائیں چاہے وہ اسلامک کونسپٹ اف پنشمنٹ ہے یا وہ جو یہ ہمارے اگزسٹنگ پاکستان کے قوانین ہے اندر کونسٹیوشن پاکستان دو تین کونسپٹ ہیں با قیدہ سزاؤں کے ایک ہے پرڈکٹیف پنشمنٹ پرڈکٹیف پنشمنٹ کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے کسی کو سزا ہو جائے اسے جیل میں ایک آدمی ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس کو آپ کسی ایک ہنر میں ٹرین کریں اس کو ویلڈنگ سکھا دیں پرڈکٹیف تاکہ وہ باہر نکلے تو پھر جرم نہ کرے بلکہ پیسے کمائے اپنے ہنر سے دوسری ہوتی ہے پیونٹیف پنشمنٹ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے جانبوجھ کے کیا ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے آجا آجا ایسی سزائیں جسے جسے دیکھ کے اور سن کے لوگ عبرت حاصل کریں مثال کے طور پر سنگسار کرنا اسلامی یہ کونسپٹ ہے نا مثال کے طور پر ہاتھ کار دینا کتنے لوگ کٹے تھے ہاتھ کتنے لوگ سنگسار ہوئے تھے رسول کریم یا خلفائے راشدین کے دوران یہ ایسی سزا مقرر کر دو کہ لوگ جرم کرنے کی جسارت ہی نہیں ہے یہی کونسپٹ ہے یہاں پر اس کا بھی لیکن جن لوگوں نے ایک پلان کے تحت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں سیول ملٹری کو کرنے کی کوشش کی یہاں ان کے ساتھ کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ ہے یہ جو چاہتے ہیں اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے یا آرمی کوٹس ہیں ان کو غیرقارونی قرار دے دیا جاتا ہے جن لوگوں نے ان کے حوالے سے ایک نیا مسئلہ سر اٹھا لے گا پھر ہم ایک اور مسئلے میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں آپ بڑی اکل کی اور بڑی دانش کی بات کر رہی ہیں سوزمہ let me دیکھیں گزارش یہ ہے جو چیزیں آئین کے تحت تشکیل پاتی ہیں یا آئین کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو اس طرح سے بزاروں میں اٹھا کے پھینکنی دیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بیسیکلی تو انڈو سچ اے لوگ پارلیمنٹ اس کے اوپر آمینڈمنٹ آئے گی اگر عدالتیں یوں اٹھا اٹھا کے قانون پھینکنے لگ گئیں تو بس پر پارلیمنٹ کی ضرورتی نہیں ہے پھر جو وہ فیصلہ دیں وہی قانون ہونا چاہیے تو یہ توڑا لاؤ جو ہے نا چنگیز خان کے دور کا یہ نہیں چل سکتا جو مارڈرن سیول سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ایک آئین ہوتا ہے سائین کے تحت قوانین بنتے ہیں ان قوانین کے اوپر عمل ہونا ہوتا ہے اگر آپ نہ کریں تو سزا ہوتا ہے یعنی ایک ڈومین ہوتی ہے اس کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک یہ پارلیمنٹ سے قانون جو ہے وہ چینج نا ہے ایک چھوٹا سیاں پہ بریک لیتے ہیں جی بریک بعد واپس آئیں گے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے پرویز خٹک جن کو ایک وقت پر پی ٹی آئی کا بہت اہم راہنما جو ہے وہ مانا جاتا تھا خیبر پختونخواہ جو ہے وہ بلکل اپنے کاندوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان کی ہوتی تھی اور جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں راج ہی شاید جو ہے وہ ان کے سر پر کر رہی تھی لیکن انہی پرویس خٹک کو پی ٹی آئی کی جانب سے شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے بخائی صاحب یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر بات سامنے آ رہی ہے اور کہا یہ بھی جارہا ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں جو ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ اب الگ بنائیں گے دیکھیں اس کا اظہار تو انہوں نے آٹھ جون کو کر دیا تھا آٹھ جون کو بقیدہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی بناؤں گا اور یہ بھی دعویٰ کیا جارہا ہے ان کے حلقوں کی طرف سے کہ پچاس کے قریب ایم این اے اور ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے ایک وہاں کا اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کے پی کے میں ان کا بہت اثر رسوخ ہے پہلی حکومت بھی انہی کی وجہ سے بنی تھی حالانکہ بہت بڑے چیلنجز تھے جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اگر کٹے ہو جاتے تو شاید پی ٹی آئی کو وہ سپیس ہی نہ ملتی اس وقت بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا دوسری دفعہ بھی بہت کم روایت ہے تاریخ میں ایسی روایت نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کو کنسسٹنٹی دوسری دفعہ لوگوں نے ووٹ دیا ہو کے پی کے میں لیکن وہ اس کا بھی کریڈٹ آپ کو خان صاحب اپنے پرویز خٹک صاحب کو دینا ملے گا مگر خان صاحب کو کبھی بھی ایک سٹرونگ چیف مسٹر نہیں چاہیے تھا نہ کے پی کے میں نہ پنجاب میں لہذا قرآن فال کس کے نام نکلا ایک بزدار صاحب اور دوسرے محمود خان صاحب دونوں آپ کو پتا یس من یس من بھی بہت میرے خیال اس کی بھی تھوڑی بہتی غیرت اور عزت ہوتی ہے یا اس کا کوئی سٹانس ہوتا ہے ان کا تو بالکل نہیں تھا جو فرما دیا جاتا تھا پارٹی کے چیف کی طرف سے وہ کرنے دوٹ جاتے تھے ایک چیز اور میرے خیال سے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے میں کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اب دو بڑے حصے ہو گئے ہیں ایک حصہ تو پنجاب میں ہے جو استحقام پاکستان پارٹی کی صورت میں ہے کیونکہ مجورٹی آف پی ٹی آئی پیپل آر نو ان دیٹ پارٹی دوسرا حصہ اب بنے گا پرویز خٹک صاحب والا ہو نہیں تو کیا سمجھ جائے کہ خیبر پاکتوں خاصے پی ٹی آئی کے سبایا ہو گیا میں آگے عرض کرنے والا ہوں موقع دیجئے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کو ایک بیماری ہے اچھا اور بیماری یہ ہے کہ وہ ہر وہ شاخ آری لے کے کاٹ دیتے ہیں جس پر خود بیٹھے ہوگتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیے پنجاب کی حکومت توڑنے کی کیا جلدی تھی اور کیا ملا توڑ کے زلت رسوائی خاری یہی کے پی کے میں ہوا کس نے مشورہ دیا تھا یہ کریں تو اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ان کو تکیہ تھا یعنی پرویز خٹک کو شو کاؤز نوٹس ایشو کرنا اس سے زیادہ ان کی تضلیل کی نہیں جا سکتی بخار صاحب لیکن الیگیشنز تو یہ تھے نا کہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں وہ اس لیے دے رہے تھے کہ اس طرف سے نو لفٹ کا اشتہار لگ چکا تھا ان کے خلاف جو اناثر ہیں وہ پارٹی کے چیف کو بدگمان کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے ان کے لفٹ کی بات آپ کر رہے ہیں جو مذاکرات کے لیے کامیٹی خان صاحب جو مذاکرات مذاکرات اینڈ میں کرتے رہے ہیں اس کامیٹی میں جو خٹک صاحب کو شامل کیا گیا جب وہ گئے تھے مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے تو ان کو پریس کانسنس کرنا پڑ گئے اس میں ایسد عمر صاحب سے شاہر محمود قریشی صاحب تھے اور علی زفر صاحب تھے نہیں وہ کونسی کامیٹی وہ پہلی جو تھی اس میں تھے لیکن بعد میں ان کو پھر زیرو کر دیا گیا ٹھیک ہے لہٰذا ہو کیا رہا ہے کہ ہوا یہ کہ پرویس خٹک صاحب کی جو سٹینٹس تھی کہ وہ پاپولر لیڈر تھے اس صوبے کے اس کو ان کی کمزوری بنا دیا گیا ہے اور اب جو اس کی قیمت چکانی پڑے گی پارٹی کو بھی اور پارٹی کی قیادت کو بھی وہ آپ کو آنے والے دنوں میں آؤں اچھا اب یہ بتائیے کہ آئی پی پی میں تو جو بڑے نام جا چکے ہیں نظر بھی آتے ہیں اب تو ٹی وی کے اوپر مصر گرمیاں شروع ہو چکے ہیں یہاں کون کون سے بڑے نام جو ہیں وہ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں یا پھر ان کی خواہش ہے کہ جڑ جائیں نہیں بہت سارے جڑیں گے اسید عمر صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ آجائیں پارٹی میں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے ارسٹوٹلز جو ہیں یہ تو اکنومک ارسٹوٹلز اپنے آپ کو کہتے تھے جن کو کچھ پتہ بھی تھا کہ نہیں کہ اکانومی کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنی ہی پارٹی نے انہیں ایک سال کے بعد فارق کر دیا تھا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور باہر سے امپورٹ کر لیا تھا انہوں نے حفیظ چیخ کو پہلے پہلے کیا پھر چوکترین کو کیا انہوں نے تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے منظر نامہ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے جیسا کہا اس کو آپ ذہن میں رکھی آئندہ کے لیے اور دیکھئے گا آگے آگے وہ کیا کریں گے وہ ہر اس ٹھینی کو کٹیں گے جس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ ہے صورتحال جناب آگے آجائے گے اب آگیا جو تذکرہ آپ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ بات یہاں روکی نہیں ہے دیکھئے یہ جو غلام سرور خان صاحب ہے یہ اس ریجن میں جہاں بہت بڑا انفلوینس تھا چودری نسار علی کا ہم یاد ہے نا آپ کو صحیح ہے ہم یاد ہے نا آپ کو صحیح ہے ان کو کہتے تھے کہ یہ آنکھ کا بال ہے نواز شریف صاحب کے اور جب وہ پرائم اسٹر تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اصل پرائم اسٹر ایکچولی ڈپٹی پرائم اسٹر یہ ہے لیکن پرائم اسٹر بھی یہ ہے کیونکہ فیصلے سارے وہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ آدمی تھے وہ تو ان کا اس علاقے میں توڑ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے حوالے سے غلام سرور خان صاحب کا بڑا نام ہے پرانے ویٹرن پولیٹیشن ہے بیٹا بھی ان کا امپی اے ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ گئے ہیں لیکن ایک ہی رات میں باندھ گئے ہیں ہاں میں آز کروں کہ وہ ہاتھ تو باندھ گئے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی جو تباہی پھروائی ہے کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا آج پھر کرتے ہیں کہ انہوں نے پی اے اے کے حوالے سے وہ بیان دے کہ پاکستان کے اس ائر لائن کے جو پائلٹس ہیں ان کے لساس دو نمبر ہیں اربوں نے کھربوں روپے کا نقصال بجائے پاکستان کو فطرتن پر جلد باز قسم کے آدمی ہے وہ بھی فیصلہ جلد بازی میں اسٹیٹمنٹ دیا اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں دوسرا پارٹ ہے جناب حمایو اختر خان ہمارے دوست ہیں بہت ہماری اچھی یاد اللہ ہے ان سے خاندانی لوگ ہیں ان کے والد جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو سانحہ ہوا تھا جس میں زیال حق گئے زندگی سے آر گئے تھے وہ بازی ازدنگی کہ اس ہی میں ان کے والد بیتے ہیں یہ فوجی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور فوجی کانسیٹنسی جو ہے چاہے وہ ریٹائر ہے چاہے وہ سرونگ ہے اس کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں دھنگ کے آدمی ہے ایکانومی کے بڑے ماہر ہیں ان کی جو اپروچ ہے ایکانومی کے حوالے سے ہم نے بہت مرتبہ سنی انہوں نے بہت سارے پلانگ زیئے لیکن چونکہ حضر صاحب کسی کی سنتے نہیں تھے اس لئے ان کو کوئی موقع نہیں ملا زیادہ ورنہ ان کی جو پوالٹیز ہیں ان کی جو یعنی جو ان کی ایکسپرٹی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ بھی چھوڑ گیا ان کا چھوڑ کے چلا جانا ہے 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 ایک تو مجھے پتہ نہیں کیوں یہ یقین ہے کہ جب اگر نواز شیف صاحب کی واپسی ہو جاتی ہے اور جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو ان کے لئے بھی پک ان چوز کا بہت موقع ہے جیسا میں نے کہا غلام سرور خان اس ون امپورٹنٹ پرسن ان ٹیکسلہ انڈ وا کے کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسی طرح جو فوجی کونسیٹنسی اس میں جو اپنے ہمائیوں اختر خان ہے ان کا بڑا انفرونس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یقینی طور پر وہ انہیں لے لیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ چوئیس ہے کیونکہ وہ جس کو بھی آفر کریں گے وہ باقی پارٹیوں سے زیادہ فوقیت دے گا اب پاکستان مسلم لیگ نون کو بدلتے ہوئے آل آتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے سے ان کے ووٹ بینک پر بھی فرق نہیں پڑے گا کیا ان کی اپنا ووٹ بینک میں ایک بات پھر آج ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں جو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتا تھا with very few exceptions ان میں سے کسی کا ووٹ بینک نہیں تھا 70 to 80% was election result maneuvering they don't have any constituency ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور میں سبسکرائب کرتا ہوں اس کو کہ وہ کاؤنسلر کا election نہیں جیت سکتے اپنے elections with exception of those electables یہ میں نے کہا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اتنے نہیں تھے کہ ان کے پاس اتنے اتنے سیٹیں آجاتی کہ وہ حکومت منالکتے سینٹر میں جا کے وہ سارا manage کیا گیا تھا تو اس کے حوالے سے اب اس سے زیادہ اور کیا کریں لیکن جو ایک بات آپ نے اور ناظرین کو کہا تھا کہ ہم discuss کریں گے وہ ہے جو overseas بیٹھے ہوئے propagandists ہیں جو social media handlers ہیں جو ایک ایک بندے نے بیس بیس پچاس پچاس کاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں صبح سے شام تک وہ bashing کرتے ہیں وہ میں ہوں میرے senior colleagues ہوں جو دوسرے ہمارے ہاں programs کرتے ہیں ان سب کی ماں بین جو یہ کرتے ہیں وہ بیٹھ کے وہ ان کے بارے میں اب crackdown جو ہے اس کو seriously launch کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے ان کے ان کا record تو اکٹھا ہو گیا ہے کہ کون کون ہیں وہ ان کو اور ظاہر ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ عادل لاجہ صاحب ہیں اس کے لیے بھی انٹرپول کو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں اس لیے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیٹھ کے وہاں سارج کر رہے ہیں پاکستان کی armed forces کو ملائن کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی serious initiative ہے تو باقی تو ویسے خموشی چھا گئی ہے لیکن یہ جو سوشل میڈیا کو پر تھوڑی بہت حرکت آپ کو نظر آتی ہے اس crackdown کا آغاز ہو لینے دیں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے کافی اکاونٹس کی نشاندہی باہر بھی ہوئی ہے ان کے میں ڈالنے کے لیے یہ نہیں ملیں گے 361 سوشل میڈیا اکاونٹس کی نشاندہی already ہو گئی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا بڑا بے لگام ہے اب اس کو لگام ڈالنے کی تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے چاہے وہ باہر بیٹھ کی ہو رہا ہے پہلے تو جو سوشل میڈیا کو لانچ کرنے والے تھے ان کو لگامیں ڈالی گئی ہیں اور اب ان کی بباری آ رہی ہے جو small time operators ہیں اور آنی چاہیے جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کی بدنامی کا باعث ہیں میں تو بہت ہی رثلس آدمی ہوں اس میں میری دو تھرڈ سے زیادہ فیملی باہر ہے لیکن باہر جن لوگوں نے پاکستان کا مزاق اڑایا ہے جن لوگوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے ہیں جنہوں نے پاکستان کے جنڈے جلائے ہیں ان کو تو زندہ رہنے کا پاکستان میں کوئی حق نہیں ہونا چاہیے ان کے گیرے بانوں تک ہاتھ پہنچنے چاہیے ان کو بترین سزائیں دینی چاہیے ایسی جس کا میں نے ڈیٹرنٹ پرنشمنٹ کا ذکر کیا تھا تاکہ ان کو جو سزائیں ملیں اسے دیکھ کے کوئی جرت نہ کرے دوبارہ وہ کچھ کرنے صحیح چلیں ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسحاق ڈار جو ہیں اب وہ خبروں میں ہیں آئی ایم ایف یا ایکانومی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خرصے کی وجہ سے ہوا کیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ساتھ رہیے بلکل باکشی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مزاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے یا کب تک کامیاب جو ہیں وہ ہو جائیں گے بڑا بڑا سمپل سا سوال تھا جو کہ ایک صحافی کے جانب سے کیا گیا وزیر خزانہ اسحاق دار سے لیکن انہوں نے اتنا رییکشن اس کے اوپر دیا جس کی سمجھ نہیں آسکی کہ آخر وہ رییکشن دیا کیوں گیا بوخائی صاحب یہ سوال اگر آپ وزیر خزانہ سے نہیں کریں گے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈریکلی ڈیل کر رہے ہیں تو پھر کس سے کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رییکشن ان کی طرف سے دیا گیا یہ مناسب رویہ ہے کیا نہیں نہیں بلکل مناسب رویہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں یہ کہ ایم ایم ایف کے حوالے سے چونکہ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بکا تھا جب میں بتا چلا کہ ساگڈار صاحب واپس آرے ہیں تو مارا خیال یہ تھا کہ کوئی جادو کی شڑی ان کے پاس ہے وہ آئیں گے ایسے سے زہرائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ہوا اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے ایکسپرٹ ہیں ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیکن یہ نہیں ہے تو ایک آدمی جس سے توقعات کا لیول آسمان پہ ہو جس کے اپنی ذات کے بارے میں بھی دعوے ہوں کہ ہاں جی میں جانتا ہوں ہاں جی میں جانتا ہوں ہاں جی میں جانتا ہوں جو ڈیل وید ایم ایف وہ جب نہ ہو رہا تو وہ ایریٹیٹ تو ضرور ہو جاتا ہے یہ آپ اس کو ہیومن مارجن دے اور یہ سوال جہاں وہ جاتے ہیں جس پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے پہلا سوال کیا ہاں جی آئی ایم ایف بتائیں خوش سے کتنا ہمارجن دیا ہے کہ صاحبی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تھپڑ لگایا انہوں نے اور موبائل چیننے کی پوشش نہیں تھپڑ نہیں لگایا انہوں نے دعویٰ دعویٰ یہ ہے ستاف سے یہ کہا کہ یار ان کا موبائل جو ہے غالبا انہوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہا تھا اس کے ساتھ ہماری جو محبت چل رہی ہے اس میں قصور عصاقدار صاحب کا نہیں ہے اس کی لگامیں جو کھینچ رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں یا واشنگٹن میں یا لندن میں آپ سمجھنے ہیں میری بات کہ نہیں یا ایلس ویر جہاں بھی ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے جو نہیں چاہتے کہ سی پیک جو ہے وہ انٹریکٹ رہے جن کا یہ گمان ہے جن کو غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی کہہ لیں یا ان کو ڈر ہے یہ کہ ہم روس اور چین کے بلوک میں جا رہے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنومکلی سٹیبل ہو جائے لہٰذا آئی ایم ایف سے ابھی ہمیں اور رولا پڑے گا جو ملاقات ہوئی ہے فرانس میں پریس میں پرائیم سٹر صاحب کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے وہ بظاہر اگر باڈی لائنگویج پر آپ جائیں تو وہ بڑا مسکرا مسکرا کے جواب دے رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹرنیس کے ایلیمنٹ تھا یا وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ لے جاؤ تم ایم ایم ایف کے پاس ساتھ میں وہی بیچ میں ہی لٹکے میں ہے کچھ نہیں کہا لیکن اسی قسم کے انٹریکشن کے بعد پھر چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں صحیح تو یہ توقع رکھنی چاہیے ابھی کچھ چھ سات دن باقی ہیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ ثرو ہو جائے گا اچھا اس لیے کہ ہم جتنے ہمارے دوستوں موالے کے ہم نے ان سے بھی کہا کہ اپنا انفلونس استعمال کرے آپ نے دیکھا وہاں پر جو ان کی ملاقات ہوئی پرنس جو ہے سالوان محمد بن شلمان ان سے اس میں بھی باڈی لینگیوجی آپ نے دیکھی کتنی باوم ہیں پھر وہ فرانس کے صدر سے ملے ہیں اس میں بھی تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ڈیپلومیٹک انٹریکشنز ہوتے ہیں ان کے نتائج ضرور نکلتے ہیں میں یہ آپ کو اپنے تجربے کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقاتیں پہلے سے تیہ ہوتی ہیں یہ اچانک نہیں ہوتی ان کے ایجنڈاز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ رہی آپ میری بات کے نہیں یہ ملاقات سڈن نہیں ہوئی ایم ڈی آئی ای ایم سے پہلے سے تیہ تھی اور یہ اس کی آؤٹکم جو پرائیم ایسٹر ساں واپس آئیں گے وہ بتائیں گے یقینی طور پر مجھے پتا نہیں کیوں تبقو ہے صحیح یعنی آپ پہ کہنے کہ کوشش کر رہے ہیں اب اتنا زچ نہ کیا جائے ساگڈار صاحب کو بار بار ایک ہی سوال کر کے ایم ایف کی نام پہ وہ تپ گیا آج تو ان کی ہم نے چھیڑ بنا دیا چیزیں چل رہی ہیں لیکن جس بات کی مجھے خوشی ہے اور وہ پھر میں آج دوبارہ شیئر کرنا جاتا ہوں اپنے ناظرین سے وہ یہ ہے کہ ہم اب سارے انڈے جو ہیں وہ ایم ایف کی ٹوکری میں رکھ کے نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ اس کا کبھی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے ہم نے دوسرے اپشنز ایکسپلور کرنا شروع کی ہیں جو نیا ایکنومک پلان بنا ہے جس میں ایک سادھی بحالی کا قومی پلان جو ہے وزیراعظم اور آرمی چیف مل کر منصوبے کو لیڈ کریں گے سرمایہ کاروں کو پھر فوج کے چیف کی طرف سے یہ گیرنٹی دی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے پچھلے ٹریور میں بھی اگر شوٹی موٹی کامیابی تھی نا اکانومی پلان کی تو اس کا سارا کریٹ جنب آجوا کتا ہے لیٹ اس بی ہونسٹ وہ ہی جا کے تین دفعہ پیسے لے کے آئے سامنی عرب سے چائنا سے یو اے سے وغیرہ وغیرہ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر مملکت ہمارے مسادق ملک صاحب انہوں نے آج پھر یہ کہا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں گلپ سٹیٹس میں وہ پاکستان میں رفائنری میں انویس کرنا چاہتے ہیں جس اگن ایجا حافی ہے کیونکہ رشیا کا اوال اگر آ رہا ہے تو نئی نئی رفائنری جو ہم لگائیں گے اس میں کپیسٹی ہوگی اس کی رفائن کرنے کی تو ہمیں وہ ایک واقعی میڈیا خطار کرنے کے ساتھ پیش نہیں چاہیے آئیکن سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گوڈ ڈسپوزز اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا کوئی راستہ پاکستان کی اکنومک بہتری کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ بہتر ہو کر رہی ہے اور پوزیٹیو نوٹ میرا خیال ہے یہاں پر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے گلتے ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا اللہ